عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مچید اللہ مبارک اللہ محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مچید رب اشرح لی صدری و یسل لی امری و وقیمہ میں جہاں واپس اسی توحید کے بیان کی طرف اسی منقران قرآن کی طرف جہاں وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو ہماری بات کے منقر ہوتے ہیں ان کا وہی زالکہ اسی طرح کس طرح جس طرح پورا قصہ جاہاں وہ پہلے بیان کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہاں جی لائک وائز کہ زالکہ اسی طرح ناکسو اب لفظ کیا ہے نون لیدہ کر دیجئے کاف سین سین قصص قصص کیا ہوتا ہے قصہ بیان کرنا اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اسی طرح ہم آپ پر بیان کرتے ہیں من امبائی امبائی اس کو کہتے ہیں خبر احوال معاملہ احوال میں سے ما جو قد بلا شبہ سابقہ جو پہلے گویت چکا اسی طرح ہم وہ خبریں وہ معاملات سارے آپ پر بیان کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں کیوں بیان کیا جاتے ہیں معاملات تاکہ ایک مثال دی جائے کہ پہلے لوگوں نے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا انہوں یہ نہیں کیا ان کا انجام پھر یہ ہوا اگر تم بھی نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہو سکتا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں وَقَدْ اور بلا شبہ وَاو اور کے لئے استعمال ہوا یہاں پہ قَدْ آتَئِنَا کا لفظ اطا اس کے بعد نا اس کے بعد کاف حاضر کی ضمیر اطا کا مطلب دینا اطا کرنا ہم نے آپ کو اور بے شک ہم نے آپ کو اطا کیا مِلَّدُنَّا اپنے ہاں سے لعوت کہتے ہیں ہاں پاس نا اپنے ہاں سے پات دیا ذکرہ 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 کہتے ہیں ذکر قرآن کریم کو بے شک ہم نے اپنے پاس سے آپ کو جہاں وہ قرآن اطا کیا ہے من جو کوئی آرزہ آرزہ جو کوئی اعراض کرے گا اس سے غور سے کان کھول کے سننے والی آیت ہیں آج کی من آرزہ جس نے اعراض کیا انہو اس سے کس سے اس ذکر سے اس قرآن سے جس نے اعراض کیا جس نے قرآن کی بات نہیں مانی فائنہو تو بے شک وہ فائنہو تو بے شک وہ یح ملو حمالا اٹھانا وہ اٹھائے گا یوم القیامت روز قیامت وزرا وزرا لفظ کس سے ہے بوجھ بلا شبہ پھر وہ روز قیامت اپنے گناہوں کا اپنے پاپوں کا بوجھ وہ اٹھائے گا جس نے بھی قرآن سے اعراض کیا جس نے بھی قرآن کو چھوڑ گے کسی اور کی بات مانی وہ جو بوجھ ہوگا وہ اپنے کندوں پہ وہ روز قیامت اٹھائے گا خالدین فیہی اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے وَسَاہ سَاہ کہتے ہیں برا بہت برا اور بہت برا ہوگا لہم ان کے لئے یوم القیامت ہی ملا روز قیامت و بوجھ روز قیامت و بوجھ ان کے لئے بہت برا ہوگا جو وزن انہوں نے لادا ہوا ہوگا یومہ اس دن جس دن یونفا ہو اب لفظ کیا ہے نافخ معنی کیا ہوتا ہے پھونک مارنا وہ پھونکا جائے گا فِس سورے سور میں اور جس دن سور کیا ہے وہ کہا کہ نرسنگا وہ ایک زمین و آسمان کی قدامت کے برابر جو ہے وہ ہے اس میں جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ موں لگائے ہوئے اپنا کان اللہ کی طرف جو ہے وہ کیے ہوئے بیٹھا کہ کب مجھے آواز آتی ہے اور کب اس میں 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 نے پھونک مارنی ہے جس دن سور پھونک دیا جائے گا و ناخشورو خاشر کیا ہوتا ہے جمع کرنا اکٹھا کرنا اور ہم کٹھا کریں گے المجرمین مجرموں کو یوم ایزن اس دن زرکا زرکا کہتے ہیں نیلی جب کوئی خوف ہو دہشت ہو تو آنکھیں نیلی پیلی ہو جانا آنکھیں پھٹ جانا دہشتناک آنکھیں ہو جانا اگر کسی اندے کی آنکھیں بھی دیکھیں گے تو اندے کی آنکھیں بھی نیلی ہو جاتی ہیں تو یہ انت دن جو ہے وہ مجرمین کو کٹھا کریں گے نیلی پیلی آنکھوں والے وہ کس سے ہوگا وہ دہشت کی وجہ سے ہوگا وہ ان کے ذہن میں کیا خیال آتا رہے ہوں گے وہ آگے جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے یتخافتونا لفظ جو ہے وہ تخافت اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ خفیہ باتیں کرنا سرگوشیاں کرنا وہ آپس میں رازداری سے بات کر رہے ہوں گے سرگوشیاں کر رہے ہوں گے بینہم درمیان اپنے وہ اپنے درمیان باتیں کر رہے ہوں گے آہستہ آہستہ ان لبستم ان لبستم اللہ ان کا معنی ویسے تو ہوتا ہے اگر ان ہوتا ہے یہ کہ لیکن عربی کا قانون ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر ان جو ہے وہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے نہیں لاباسا لاباسا کا معنی طب ہوتا ہے رہنا لاباسا رہنا تم اس کے بعد آگے ضمیر رہی ہے نہیں رہے تم اللہ مگر آسرہ دس دن واپس میں چپک چپکے باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہم تو کوئی دس دن رہے ہیں وہاں پہ دس دن ہمارا گزارہ ہوگا نہنو ہم عالمو ہم خوب جانتے ہیں بیما یکولونا جو وہ باتیں کرتے ہیں واپس میں تو چپک چپکے سرگوشیوں میں بات کر رہے ہوں گے نہنو عالمو بیما یکولونا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں از یکولو اور جب وہ کہے گا امسالہم امسالہم سب سے زیادہ مسالی سب سے زیادہ سینہنہ ان میں سے جو اپنے تنجھ ہے اس وقت اس مجلس کا چودری بنا ہوا بیٹھا ہوگا جو سب سے زیادہ ہوگا امسالہم طریقتن جس کا طریقہ سب سے زیادہ مسالی ہوگا جو زیادہ پڑا لکھا زیادہ سینہنہ ان میں سے ہوگا اِن لَبِسْتُمْ نَحِي رَهَتُمْ اِلَّا يَوْمَا ایک دن تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے یہی جہاں وہ اس سکت ان کے خیالات ہوں گے قَذَالِكَ نَقُسُوْ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں عَلَيْكَ آَبْرْ مِنْ أَمْبَائِ احوال میں سے خبروں میں سے مَا قَدْ سَبَقَ جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں جو اس سے پہلے کے حالات تھے واقعات تھے ان میں سے ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں وَقَدْ آَتَئِنَكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرَ اور بلا شبہ ہم نے ہی اپنے ہاں سے آپ کو ذکر عطا فرمایا ہے قرآن عطا فرمایا ہے مَنْ عَرَضَ جس نے اعراض کیا جس نے موں پھیل لیا انہو اس سے جس نے اس سے موں پھیل لیا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَعْمَلْ قِيَامَتَ وِزْرَا اس دن روز قیامت وہ پھر اس کا اپنے گناہوں کا پاپ اٹھاتا پھرے گا الٹی میلے اس نے قرآن سے موں پھیل لیا اس کے پاس بوجھ جو ہے وہ گناہوں کا ہی ہوگا اپنے پاپ کا ہی بوجھ اس کے سر پہ اوپر ہوگا جس نے قرآن سے موں پھیل لیا خالدین فیہی ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں وَسْقِسْمِ اس بوجھ کو بوجھ تلے جو ہے وہ نیچے بر رہیں گے جھنم میں رہیں گے وَسَالَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمَلَى اور بہت برا ہوگا روز قیامت ان کے لیے وہ بوجھ جو بوجھ وہ اٹھائے ہوگے وہ بہت برا ہوگا ان کے لیے يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُورِ جس دن سور پھونکا جائے گا جس دن پھونک مار دی جائے گی وَنَخْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ زَرَقَى اور ہمیں کٹھا کریں گے مجرکوں موگا اس دن نیلی نیلی آنکھوں والوں کو جن کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی ہوں گی يَوْتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ سرگوشیاں کر رہے ہوں گے اپنے درمیان اپنے درمیان باتیں کر رہے ہوں گے چھپکے چھپکے اِن لَبِسْتُمْ نِلَّا عِشْرَا نہیں رہے تم مگر کوئی دس کے دن ہم گزار کے آئے ہیں نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَكُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں اِذْ يَكُولُونَ اَمْسَالَهُمْ تَرِيْكَةً اور جب ان میں سے ایک جو سب سے بہتر ہوگا ان میں سے وہ کہے گا اب مجرموں میں سے بھی سب سے بہتر کون ہوگا جو تھوڑا سا آپ خود اندازہ کر لیجئے جو یہاں پہ گناہگاروں کا جو بدماشوں کا جو منکرین قرآن و حدیث کا منکر ہوگا جو قرآن و حدیث کا وہی وہاں پہ جائے وہ اس طرح بیٹھا گا نہیں داست دن نہیں رہے اِلَّا بِسْتَمِ اللَّا يَوْمَا پہلی بات دیکھیں بار بار جو قصے کیوں بتایا جاتے ہیں اس لیے بتایا جاتے ہیں کہ ہم مثال دیتے ہیں ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ فلان کا بچہ جو ہے وہ اس نے یہ کیا وہ ٹاپ کر گیا اگر تم بھی برائگولر پڑھو گے تم اچھے طریقے سے رہو گے تو تم بھی اسی لیول پہ اس مندل پہ پہنچ سکتے ہو اگر تم نے جو ہے اس کا طریقہ فالو نہیں کیا اگر دوسرے کا طریقہ فالو کیا تو پھر تم فیل ہو جاؤ گے تو یہاں پہ بھی ان لوگوں کے حالات بتا کے بتا دیئے گئے ہیں وہ کہا گیا نا والا سر قسم ہے اس زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ الْعَفِقُسْرِ بے شاک انسان خسارے میں ہے ہر دور میں لوگوں نے جو ہے وہ یہی کہا نہیں ہم ٹھیک ہیں بار بار مثالیں دے دے کے سمجھایا جا رہا ہے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح پچھلے لوگ بھی تھے وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے علم میں بھی زیادہ تھے ہر چیز میں تم سے قوی تھے جو کام وہ اس دور میں کر گئے ہیں وہ آج سوچا نہیں جا سکتا ستونوں کے اوپر گھر بناتے تھے گاروں میں جب وہ تراشتے تھے آج بھی انجینئر وہاں پہ فیل ہو جاتے کہ یہ کیسے انہوں نے تراشتے ہوئے ہیں تو وہ اتنے تھے قوی طاقتور سب کچھ تھے انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا وہ تباہ کر دئیے گئے کبھی چنگار سے تباہ کر دئیے گئے کبھی آسمان سے پتھر گرا کے تباہ کر دئیے گئے کس کس طرح جا وہ ان کے اوپر جا وہ عذاب آئے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا عذاب آ جائے گا تم بھی جا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو ہم تو اسی طرح کے قصے بیان کرتے ہیں آپ پر ما قد سبقا جو پہلے گزر چکے ہیں وَقَدْ عَتَئِنَكَ مِلْ لَدُنَّا ذِكْرَ اور ہم نے بے شک اپنے ہاں سے تمہیں ذکر آپ کو ذکر عطا فرمایا ہے یہاں ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے یا اپنے پاس سے قرآن کریم آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے جس میں پچھے گزری ہوئی باتیں بھی ہیں جس میں آنے والے حالات و واقعات کا جو ہے وہ نقشہ بھی کھینچا گیا ہے جس میں آج کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی بیان کی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک میں جس کا تذکرہ نہیں ہوا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ نہیں ہوا ہر چیز کا حل قرآن پاک میں ہے مگر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھو تو ہم نے تو قرآن پاک کو مردوں پہ پڑھنے کے لیے رکھ لی ہے یہ زندوں کے لیے کتاب ہے یہ زندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے ہم نے اس کو رکھ لیا کہ بس مردوں کے لیے پڑھنا ہے بس اس کے لیے اور کچھ نہیں کرنا ہے یا سواب کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا سواب سواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دو آرہ نہیں ہے لیکن ہم سے پوچھا ضرور جائے گا کہ تم نے کوشش ہی نہیں کی قرآن پڑھنے کی تم نے انگریزی پڑھ لی انگریزوں کو پڑھاتے رہے تم سائنس دان بن گئے تم میتھمیٹیشن بن گئے تم نے ساری لینگویجز استعمال کر لی کمپیوٹر میں تم اخری حد تک پہنچ گئے نہیں ہاتھ رہ گیا تو میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا وہ شخص چاہے وہ پی ایش ڈی ہو اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو وہ جاہل ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے جب اس کو اپنی زندگی گزارنے کا راستہ ہی نہیں بتا تو اس کی ساری محنت اس فانی دنیا کے لیے ہے یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن کو جن سے مو پھیر لیتے ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں یہ تو چوتہم سو سال پرانے قصے کہانیاں ہیں کسی سے بات کر کے دیکھ لیں گے وہ کہے گا کہ اس میں تو ریپٹیشن بہت زیادہ ہے اور بھائیو جب ایک دفعہ کہا گیا تمہیں نماز پڑھنے کا اثر نہیں ہوا سات سو دفعہ کہا کہ بھی تم اتنے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہو اس لیے ریپٹیشن ہے کہ بار بار ایک چیز کہی جائے کہتے ہیں پتھر پہ بھی پانی کا کترہ جو ہے وہ ٹپکتا رہے تو اس میں بھی سراخ ہو جاتا ہے بار بار کہا گیا نماز کا کتنا ہم نماز کی کیر کرتے ہیں کتنی ہم نماز کو جو ہے وہ پکٹ نماز کو جو ہے وہ قائم کرتے ہیں ہم بالکل سائٹ پہ جس نے بھی اپنے ہاں سے ذکر ہم نے عطا کر دیا ہے من آردانہو پس جس نے اعراض کیا اس سے اعراض کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جس نے اس سے مو پھیر لیا جس نے اس کی بات نہیں مانی جس نے قرآن کے احکامات عمل نہیں کیا یہ ہے اس کا مانا اور آج کیا ہم نے مو نہیں پھیرا ہوا ہماری زندگیاں کیا قرآن کے مطابق ہیں ہم نے بھی قرآن کو تاک میں سجا کے رکھ دیا ہوا ہے اور ہم صرف پڑھنے کے لیے یا حلف لینے کے لیے یا بچی بیائی اس کے سر پر رکھنے کے لیے یا مر جائے تو اس چورہ یاسین پڑھنے کے لیے کون سا کام ہے جو ہم قرآن سے لیتے ہیں کبھی ہم نے سیکھا کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں زندگی کا راستہ کیا بتاتا ہے وے آف لائف کیا ہے قرآن تو حدرہ ہے حدرائت ہے اس لیے بتایا گیا کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا اس نے کہا تمہیں تخلیق کرنے کے بعد تمہاری زندگی گزارنے کا نسخہ اس میں ہے اس میں پڑھ لینا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تو جس نے بھی اس سے مو پھیرا جس نے بھی اس کو چھوڑ دیا وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھائے پھیرے گا روز قیامت وہ پھر اپنے کندوں پر اٹھائے پھیرے گا اس لیے آج ہمیں کلیریٹی کے ساتھ کیا کہا گیا ہے وَقَدْ آتَئِنَكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرَ ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آلٹیمیلی مجھے آپ سے کہا گیا ہے کہ ہمیں قرآن جیسی نعمت سے اللہ نے نواز دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس آگی اور پھر کہا گیا جس نے اس سے عراض کیا وہ اپنے کندوں پر بوجھ اٹھایا پھرے گا اس دن خال دینہ فی ہے اور ہمیشہ رہ گا پھر اس وقت پھر واپسی نہیں اس وقت ہمیشگی ہوگی دوامیت ہوگی کہ جہاں پھنس گئے ہیں وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا وَسَا اور پھر کہہ دیا گیا اس بات کی اوپر پھر آگے مور لگا دی گئی وَسَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمَلَى اور کتنا ہی برا ہوگا ان کے لیے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے جو قرآن کے منکر ہوں گے قرآن کو چھوڑ کے آج بھی کہتے ہیں کہ سوت ختم کر دیں کہ ہم تو پھر تو ہماری معیشت کیسے چلے گی یہ قرآن تو یہ سوت تو چودہ سو سال پہلے کی قصے کہانیاں ہیں آج بھی جو ہے وہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ اپنا پردہ کرتے ہیں اپنی آنکھیں جو ہے وہ نشی رکھتے ہیں ان کو دکے انوس کہا جاتا ہے آج بھی کہتے ہیں یہ تو پرانے صدیوں کے قصے کہانیاں ہیں نہیں یہ وہی باتیں ہیں جو آج کی باتیں ہیں وَسَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَى اور وہ ان کے لیے روزے قیامت بہت برا بوجھ ہوگا جو ان کو اٹھائے گئے یومَ يُنفَقُ فِي السُورِ اور جسی دن سور پھونگ دیا جائے گا وَنَا شُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ زُرَقَ رکٹھا کریں گے ہم اس دن مجرموں کو اس دن گناہ گاران کو ان کی نیلی نیلی آنکھوں کے ساتھ نیلی آنکھیں نوملی کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھیں دیشت سے پڑ جائیں کہ یہ حقیقت کیا ہوگی ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ جو اندہ ہوتا ہے اس کی بھی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ جب رومیوں کی آنکھیں نیلی ہوتی تو عربیوں اور رومیوں کا جب مقابلہ ہوتا تھا تو وہ مرتے تھے جب حربوں کو دیکھ کے تو ان کی آنکھیں دیشت سے پھڑ جاتی تھی کہ یہ بدو اٹھے آکے ہمارے سر پہ سوار ہو گئے انہوں نے آکے ہمارا کھلا کھما کر دیا تو یہاں سے وہ اسی چیز کو چونکہ عرب کی زبان ہے قرآن پاک کی زبان تو اس لئے انہی کی زبان میں ان سے بات کی جا رہی ہے نیلی نیلی آنکھوں والے اس دن مجرموں کو ہم اکٹھا کریں گے اور اس دن پھر وہ سارے بیٹھے جب ہوں گے جہنم کے گرد جب روز قیامت آ جائے گا اس دن تو جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تو پھر وہ اس آواز کے اوپر جو وہ لبیک کہتے ہوئے سارے مارچ کرتے ہوئے چل پڑیں گے اور پھر جب روز قیامت سامنے ہوگا وہ روز وہ گھڑی سامنے آجے گی جس کے بارے میں بارہ دنیا میں بتایا گیا اور ہم نے اس وقت یہی کہا اچھا جب ہوگی دیکھی جائے گی قیامت کس نے دیکھی ہے بھائیہ اس سے بڑھ کی اور کیا کہ روز قیامت کے بارے میں اس حد تک یقین ہوگا تو زندگی سمرے گی جتنا آپ میرے سامنے بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہوں اس حد تک یقین نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ اس میں ڈاؤٹس ہیں ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے اور جس کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں روز قیامت مجھ سے میرے عمال کی جواب دہی ہوگی وہ اپنے عمال آج سے ہی ٹھیک کر لے گا جس کو یقین نہیں ہے اسی کی عمال خراب ہوں گے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کنی کی دیر رہ کے آئیں ہم جو سمجھتے ہیں نا اس دنیا کو بڑی لمبی عمر ہے ساٹھ سترہ سی سال کی ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے کس نے دیکھی ہے جو یاشی کرنی ہے جو سب کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو ہم اسی دنیا میں تکیہ کر کے اسی دنیا میں ترقی کے لیے وہ اپنی ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں ہم اس زندگی کے لیے کام نہیں کرتے جو رہنے والی زندگی ہے دیکھئے ایک تھم رول ہے جو جسی اس کے لیے محنت کرے گا اللہ اس میں سے اس کا عجر دے دے گا اس کا ریوارڈ اس کو مل جائے گا دنیا کے لیے محنت کریں گے دنیا مل جائے گی ہمیں آخرت میں پھر وہ حصہ نہیں ہوگا وہ کیا وہاں خلاق اور پھر نہیں حصہ ہوگا آخرت میں ہاں اگر جو ہے وہ آخرت کے لیے محنت کریں گے اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور اللہ آخرت سے بھی نوازے گا اس لیے کہا گیا دنیا کے لیے بھی بلائیاں مانگو آخرت کے لیے آخرت کے لیے مانگو دنیا اللہ میاں ویسے جو عزتوں سے دے دیتا ہے دیکھ لیجئے ڈاکٹر اسرار کے پاس کوئی مال نہیں تھا کوئی اساسہ نہیں تھا اللہ نے کتنی عزت دیر رحمت اللہ علیہ رحمت کرے اللہ کس لیے کہ وہ قرآن کا طالب علم تھے وہ قرآن کے استاد تھے وہ قرآن پڑھاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ حقیقت کیا ہے جتنی سادہ زندگی وہ گزار کے گئے ہیں لوگ ان کو آج بھی سارا آنکھوں پر بٹھاتے ہیں ان کو درجہ دیتے ہیں استاد کا کہ انہوں نے قرآن سکھانے میں لوگوں کو مدد کی اور عملی نمونہ بن کے دکھایا تو کیا دنیا میں اللہ نے کامیابی نہیں دی آج ان کو دنیا سے رخصت ہوئے کوئی سات آٹھ سال دس سال ہونے والے ہیں آج بھی لوگ ان کا احترام سے نام لیتے ہیں ان کے پاس پیسہ تھا کوئی ان کے پاس کوئی معلومتہ تھا کوئی منصب تھا کچھ نہیں تھا تو اللہ میاں جس کو دیتا ہے اس کو دنیا میں قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کو غریقے رحمت کرے روز آخرت یتخافہ تو ناپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں گے ان لبستم اللہ شرع کلنے کے دن رہے ہیں آپ وہ کہیں گے دس کے دن زندگی گزار کے ہیں یعنی کہ ہم احاطہ کریں گے اس وقت جس وقت جہاں وہ مارچ شروع ہو چکا ہوگا جس وقت سامنے ترازو جہاں وہ قائم کر دی جائے گی وہ مجرموں کے گروہ کون سے گروہ جنہوں نے آراز کیا جس نے اس آراز کیا اس سے اس قرآن سے مو پھیل لیا قرآن کو پیٹھ دکھا گے بھاگ کھڑا ہوا قرآن کی بات آنے کی اوپر جاہے وہ اپنے تین جائے قرآن کو تو رکھ لیا مسجد کی حد تک یا صرف پڑھنے کی حد تک اگر قرآن نے کہا زندگی ایسے گزارا تو زندگی نا گزارنے کا مطلب قرآن سے اعراض کرنا ہے قرآن کی نافرمانی کرنا ہے اور یہ مجھے آپ سب کو کہا جائے گا ہم میں کتنے ہیں جو قرآن کے پیچھے چلتے ہیں ماذا اللہ ہم بھی اعراض کرنے والوں میں اسے جو اس وقت شامل ہیں خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی کبھی اس لسٹ میں آ گیا تو ماذا اللہ ہمیں اللہم ربنا لا جلنا منہم کہ ہم وہیں کہیں جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہم بھی قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو اس دن بیٹھیں گے کتنا عرصہ رہے ہیں دسک دن رہ کے ہیں ہم جانتے ہیں کیونکہ اللہ ہو اللہ تو اللہ کا علم ہر چیز کی اوپر محیط ہے ہم جانتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ جو اس وقت ہماری باتشیت ہو رہی ہے جو یہ کلاس ہو رہی ہے اللہ کے نالج میں نہیں ہے ایک بات ہمارے دل میں خواہش پنفتی بعد میں ہے اللہ کو بتا ہوتا ہے کہ اسے اللہ کیا ہے تو وہاں بھی وہ واپس میں بیٹھے دسک دن رہ کے ہیں اللہ کہتا ہے ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں اور جب وہ کہے گا ایک ان میں سے سینہ زیادہ جس کا طریقہ جو شاہستہ ہوگا جو طریقہ ہوگا جو چودری ہوگا اس مجلس میں سے جو سب سے کہے گا تم دیاری سے ایک دن سے بھی زیادہ نہیں جائے جس کو تھوڑی سی سینس ہوگی وہ کہے گا آج ہم دیکھیں ستر ستر پچاس ساٹھ ساٹھ سال گزار رہے ہیں کتنا کا ٹائم لگا ہے ہمیں چند لمحوں میں چند گڑیاں ہم چاہیں تو چند لمحوں میں اپنی پوری زندگی کا حیاتہ کر سکتے ہیں پیدا ہونے کے بعد سے وہ کہاں سکول میں گئے کس ہائی سکول میں گئے کون سے کالوج میں گئے یونیورسٹری میں گئے اور کہاں نوکری کی کتنا عرصہ کہاں کہاں رہے اور یہ بات ختم ہوگی یہی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے جب وہ کرپ کرے گی پھر جو ہی ہوگا کہ چند گڑیاں گزار کے ہیں اور پھر ہم سوچیں گے کیا ان چند گڑیوں کے لیے ساری عمر ہم یہ کرتے رہے کہ ہم جو کچھ لمحات تھے جن لمحات کو یہاں پہ تو عبدی زندگی ہے یہاں پہ تو واپسی کوئی نہیں ہے یہاں پہ جہنم میں جو یہ کہا گیا کہ خالد دینا فیہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں اور جنتیں ہیں تو جنتوں میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے تو اس وقت پچھتائیں گے کہیں کہ کاش ہمیں ایک دفعہ بھیج دیا جائے پھر ہم اپنے عمال سیدھے کر کے آ دیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے علم کے مطابق مجھے پتا ہے نمبر ایک تو سنت نہیں ہے واپس بھیجا جانا بیج بھی دوں تم پھر وہی کر کے آگے جو تم پہلے کرتے رہے تو آج کے دن میں محلت ملی ہوئی ہے قرآن کو پڑھ لیں قرآن کو سمجھ لیں ہم قرآن کی جو ہے وہ رسی کو پکڑ لیں پکڑ لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو خدا نہ خواستہ ہمارا ان میں شمار نہ ہو جائے من آردان ہو جس نے جو ہے وہ اعراض کیا اس سے تو پھر کیا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی گٹھڑی جو ہے وہ کندوں پہ اٹھائے پھرے گا اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی کے تل بوجھتے لیں جو ہے وہ دبے گا فیصلہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے محلت آج ہمیں ملی ہوئی ہے ریسائٹ ہم نے آج کرنا ہے ہم نے قرآن کا راستہ اپنانا ہے یا جہاں ہم نے قرآن کے منافع اپنانا ہے منافع اپنانا ہے سزا سامنے لکھ دی گئی ہے کیا اس سزا کو اکسپٹ کرتے ہیں یہ کہنے کی باتیں ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں رکھے جس کے اوپر اس کی رحمتیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نازل ہوں قرآن کو سمجھ کر جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں پتا چلے گا چلے گا کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ نے ہمیں تخلیق کیا کیا ایسے تھا کہ کھلونشنوں نے بنائے اور بنا کے جہاں وہ کھیلا تھوڑی دیر اور اس کے بعد جہاں وہ ان کو توڑ پوڑ دیا اور پھر جب تو یہ کہا جا رہا ہے کیا کبھی اللہ تو اتنا رحیم ہے کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کو بھی آگ میں پھینکا ہے کبھی ماں اپنے بچے کے ساتھ جب تک کہ وہ آگے سے بتمیدی جب تک کہ وہ رو گردانی نہ کرے جب تک کہ وہ کہا نہ مانے جب وہ کسی اور کا کہاوانہ شروع ہو جائے گا تو پھر کوئی کسی کو پیار نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ہر چیز ماف کر دوں گا شرک ماف نہیں کروں گا اگر تم نے میرے علاوہ چھوڑ گا کسی اور کا راستہ اپنایا اگر تم نے شیطان کا راستہ اپنایا تو پھر میں وہ تمہیں شرک ماف نہیں کروں گا اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت و تفیق دے دب تک ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ چھٹکارہ ممکن نہیں ہے ہم پھر اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم دوسروں کی بتائی ہی باتوں کے اوپر ہمیں انحصار کرنا پڑے گا پھر وہ جیسا راہ وہ بتا دیں بنی اسرائیل کی علماء بھی ایسے ہی تھے وہاں پہ بھی لوگ ایسے ہی تھے کہ جو وہ بتا دیتے اس کی اوپر چل پڑتے آج بھی ہمیں اگر پیٹھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم بھی جا کے محلے کی مسجد کے امام سے پوچھتے ہیں جی اچھا اس کا مسئلہ بتا دیں کبھی ہم نے گوھر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا ان ڈیپٹھ اس کا کیا ہے جو وہ بتا دیتا ہے ہم کر لیتے ہیں اللہ نے پوچھنا ہے اکل اس کو بھی اتنی دی تھی تمہیں بھی اتنی دی تھی اس کے پاس بھی دن میں چوبیس گھنٹے تھے تمہارے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہی تھے تمہیں بھی شعور بخشا تھا تمہیں بھی اشرف المخلوقات میں پیدا کیا تھا تم نے کیا سوچا ہے تم نے کیا کیا ہے اور ہمارے یہ کان جو ہیں یہ لذت سمات لینے کے عادی ہیں ہم سنتے ہیں کچھ گڑیاں اور جیسے ہی کلاس قتم ہوتی ہے پھر ہم انہی راہوں پہ گم ہو جاتے ہیں پھر انہی راہوں پہ چل پڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ وہ چند گڑیاں ہمارے لیے جائے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہم چاہے چند الفاظ ہی سی ہم سیکھ تو لیتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے رستے بچلا دے اللہمہ دین السرات المستقیم اللہمہ دین السرات المستقیم اللہمہ دین السرات المستقیم جزاک اللہ خیر سبحانک اللہمہ وابی حمد اللہ اللہ تستخفی رکا تو بولئی اسی طرح ہم آپ پر پچھلے احوال میں سے بیان کرتے ہیں اور بلا شرعہ اپنے ہاں سے ہم نے آپ کو جہاں وہ قرآن کریم ذکر عطا فرمایا ہے جس نے اس سے موم پھیل لیا تو جو روز قیامت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ جہاں وہ اٹھائے پھرے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا اور بہت برا بوجھ ہوگا وہ ان کے لیے جہاں جس دن سور پھونکا جائے گا اور نیلی نیلی آنکھوں لیے مجرموں کو جہاں وہ ہم اس دن اکٹھا کریں گے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے خفیہ خفیہ کہ دس کتنا کوئی دس کے دن رہے ہوں گے دس دن سے زیادہ نہیں رہے ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں اور جب ان میں سے سب سے اچھا جو ہے وہ اچھے طریقے والا جو ہے وہ جو شاہستہ جو چودری ہوگا سردار ہوگا ان کا وہ کہے گا نہیں نہیں کوئی ایک آدھے نہیں رہے ہیں ہم اس سے زیادہ نہیں رہے ہیں اسی سلسل کو انشاءاللہ ہم کل بڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تخملنا ما لا تاقتلنا بهی اوفوفنو وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم 있는 کافرين ربنا لا توقع قلوبنا بعد اس حديثانا وحب لنا من لد ان کا رحمہ Инنکانتالوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحم ہما کمارب بیایانی شغیرہ یا رب ارحم ہما کمارب بیایانی شغیرہ یا رب ارحم ہما کمارب بیایانی شغیرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرات حسن وقی نازا بنا ربنا ظلمنا انفسنا ان لنتاگفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الفاسرین لا الا الا انتا شبحانک انی کنتم من سوال مین اللہم مغفر لنا ورحمنا ربنا توقبل منا انکہ انتا سمیر علیم و تب الینا انتا تواف الرحیم الحمدللہ رب اللہ آمین